اسلام علیکم میوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہاں پہ جی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم جو ہے وہ پارٹیشن کس طریقے سے کریں گے اور ساتھ میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ بیک کومنگ کے نیچے جو بال تھے نا ان کو میں نے کر دیا تھا کلپ ٹھیک ہے آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کرو گے اپنے بالوں کو ٹائے کر لوگے ٹھیک ہے باندھ لوگے ان کو لوز نہیں چھوڑنا پھر آپ کو بیک کومنگ کرنی بہت آسان ہو جاتی ہے اچھا جی اب فرنڈ کی ہیئر سٹائلنگ کتنی چھوڑتے ہیں جو ہماری میڈ والی مطلب ہمارے ہاتھ میں سب سے بڑی فنگر ہوتی ہے نا اس کو آپ فور ہیڈ سے مطلب جہاں سے آپ کے بال سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں سے لے کے جہاں تک آپ کی فنگر جا رہی ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے ڈیزائن لائن پھر اس کے آگے آپ نے وہی فنگر رکھنی ہے آپ کو یہ سیکشن کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو پھر آپ کے وہ ہوتی ہے بیک کومنگ کی لائن اس کے بعد آپ کا ڈونٹ یا جوڑا وغیرہ جو بھی آپ نے لگانا ہوتا ہے وہ لگتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بندیا لگانے کا طریقہ بتا رہی تھی کہ یہاں پہ میں نے جہاں پہ بیک کومنگ کے بال چھوڑے ڈونٹ لگاتے ہیں وہاں سے بریق سے بال پکڑنے ہے چھوٹیا بنانی ہے اس کے اوپر سپری کرنی ہے دو پنز لگانی ہے سپری کرنی ہے اور بندیا کو رکھ دینا ہے اور جو تھریڈ میں نے اس کے اندر ڈالا تھا بندیا کے اندر اس کو میں نے اچھے سے اس کے اوپر لپیٹ کے دن دوبارہ سپری کرنی ہے آپ کی بندیا یہاں سے ہی لے گی نہیں ڈانس کرو جتنا مرضی لمبا فنکشن جو ہے اس کو اٹینڈ کرو اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈبل ٹیپ لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی مطلب کہ بندیا کو جو ہم فور ایڈ کے اوپر سیٹ کرتے ہیں کچھ لوگ الفی لگا رہے ہوتے ہیں بہت کچھ لگاتے ہیں نا تو اس کی بات کر رہی ہوں اب یہاں پہ کیا کرنا تھا یہاں پہ اب میں نے کی ہے بیک کومنگ بیک کومنگ اسی طریقے سے کر رہی ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا دیکھیں ہر سٹائلسٹ کی ایک فیورٹ چیز ہوتی ہے میری جو ہے وہ بیک کومنگ جو ہے رف اس طریقے سے جو ہے وہ کرتی ہوں تو اگر میرا کوئی کلائن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھئی مجھے پف پیڈ رکھ دیں آپ مجھے ٹینگلز نہ ڈالیں تو پھر میں جو ہے وہ نہیں ڈالتی ہوں جس پف پیڈ کے ساتھ ہم کام چلا لیتے ہیں کام ہمیں ہر طریقے سے آتا ہے لیکن یہ چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں دکھا رہی ہوتی ہوں وہ بال دیکھیں میں نے سائیڈ سے پکڑے اور میں نے اس کا ڈبل ٹویسٹ کرنا سٹارٹ کر دے نا ہاف ادھر سے کروں گی سارے بالوں کا اور ہاف ادھر سے جیسے ہم دو چھٹیا کرتے ہیں نا بالوں کو میٹ سے ہاف آف کرتے ہیں سیم ویسے ہی آپ سمجھے کہ بیک پہ ڈبل ٹویسٹ کی دو چھٹیا آپ نے بنانی ہے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ سے ٹھیک ہے اچھا جی دونوں سائیڈوں سے بنانے کے بعد ان کو ربٹ بینٹ کر کے چھوڑ دیا اب ہم کیا کریں گے جو فرنٹ پہ ہم نے ڈیزائن لائن چھوڑی تھی اس میں سے ہم دو سیکشن کریں گے لیکن دو سیکشن کس طرح سے کرنے سیدھے کرنے یا تیرچہ میں نے اس کو تیرچہ کیا ہے تیرچ کیا ہے اس کی بیک کی طرف جدر ہماری بیک کومنگ ہے ٹھیک ہے اب وہاں سے پکڑ کے میں کر گیا رہی ہوں ڈبل ٹویسٹ سارا ہیئر سٹائل آج کا جو ہے وہ ہمارا ڈبل ٹویسٹ پہ ہے اب یہاں پہ ہم کر دیں گے ڈبل ٹویسٹ اس کا جو فرسٹ سیکشن تھا وہ تھوڑا سا موٹا اٹھانا ہے اس کے اندر تھوڑی سی بیک کومنگ کرنی ہے اور اس کے بعد دینا ہے اس کو لپیڈ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے تیرچہ سیکشن لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کو بھی میں اینڈ تک ڈبل ٹویسٹ کر کے ربٹ بینٹ کر کے چھوڑ دیں گے اب فرنٹ سے آپ نے کلز کے لیے کتنے بال چھوڑنے ہیں آپ اس کو نکال لیں ٹھیک ہے نکالنے کے بعد جو فرنٹ والا سیکشن ہے اس پہ بھی ہم کریں گے ڈبل ٹویسٹ اب دیکھیں یہاں پہ میں کر رہی ہوں بیک کومنگ جو میں نے پیچھے ڈبل ٹویسٹ بنایا تھا اس کے میں نے دو پارٹ کر کے پھر میں نے اس کو ڈبل 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 لیا تھا اب جو فرنٹ پہ بنا رہی ہوں اس میں سے میں پارٹیشن نہیں کروں گی جسٹ میں بیک کومنگ کروں گی اسی سیکشن کے اوپر دوسرا سیکشن پکڑوں گی اور اوپر نیچے سیکشن ڈالتی جاؤں گی ڈبل ٹویسٹ کرنے کے بھی تین چار طریقے ہیں بیسک جب سکھاتے ہیں تب ہم بالکل سیمپل سکھاتے ہیں جب ہم ایڈوانس ہیڈ سٹائل بنتا ہی تب ہے جب اس کے اندر ویرییشن آتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو جب ترچہ سیکشن لوگے تو آپ کا ہاتھ بھی ترچ میں ہی جائے گا اب یہاں پہ اس کو لائٹ لائٹ سا اوپن کر لو دونوں سائیڈوں پہ اسی طریقے سے بنا لو اب سب سے پہلے میں نے پیچھے والا سیکشن کیا پھر آگے والا سیکشن جو ہے اس کو پن اپ کرنا ہے اور اس کے بعد جو اس سے نیچے بیک کومنگ کے ساتھ سے ہم نے دو ٹیلز بنائی ہوئی تھی اس کو پکڑ کے اس کے اوپر لپیٹ دیں گے دونوں سائیڈوں سے اسی طریقے سے ہم نے ہیئر سٹائل بنانا ہے بہت سیمپل ہیئر سٹائل ہے آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے سے اس کی جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی اگر کسی کو میرے کسی بھی ہیئر سٹائل کی سمجھ نہیں آتی تو آپ جو ہے کمنٹ باکس میں آ کے میرے سے پوچھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے جو ہے جہاں پہ آپ کی مسٹیک ہوگی میں آپ کو بتا دوں گی ٹھیک ہے اب سارا کام یہاں پہ انویزیبل پینز چھوٹی والی جوڑا پینز بڑے والی جوڑا پینز کا تھا ٹھیک ہے یہ ہے جی ہمارے ہیئر سٹائل کی فائنل لک برات کی برائیڈ پہ آپ یہ ہیئر سٹائل بہت اچھے سے بنا سکتے ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا یہاں پہ ہماری لائٹ چلی گی تھی اس لئے ہم نے کلز نہیں کیے تھے بال ایسے ہی چھوڑ دیئے تھے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپک کے ساتھ اللہ حافظ